اسلام علیکم ویرز آج بنائیں گے کمل ککڑی اور پالک کون کون سی چیزیں اس میں ڈالیں گے تو آئیے سٹارٹ کر لیتے ہیں پالک اور کمل ککڑی بنانا سب سے پہلے جو ہے پالک کو ہم نے واش کر کے کھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیڑ کلو پالک ہے اور یہ جو ہے کمل ککڑی ہے یہ ڈیڑ پا ہو ہے تو کمل ککڑی کو ہم نے واش کر لیا ہے اور چھلنے کا طریقہ آپ کو بتا دیں اس طرح اس طرح آپ نے پھلنا ہے اس طرح اس طرح اس کی کھال جو ہے وہ پکی ہوتی ہے تو آپ کو وہ کھال لیں گے اس طرح چوری کے ساتھ اس طرح اس طرح اس طرح آپ نے اتار لینی ہے اس طرح جو ہم آپ کو کاٹ کر دیں اس طرح آپ نے کمل ککڑی کو کاٹ لینا ہے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح آپ نے کٹنا ہے اس طرح باقی جو ہیں کمر ککڑی جو ہم نے کٹ دیا ہے یہ دیکھا اور یہ پالک ہم نے پانی جو ہے گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو یہ کوکر اس میں ڈالیں گے کمر ککڑی اور اس میں ساتھ میں ہی ہم ڈالیں گے پالک پالک کو جو ہے ہم نے کٹا نہیں ہے اگر آپ کٹ کے ڈالنا چاہیں وہ بھی آپ کی دل ہے اور اگر کمر ککڑی الگ سے گلنا چاہیں تو ٹرٹری اس میں جو ہے ضرور ایڈ کیجئے گا کیونکہ ٹرٹری جو ہے وہ کمر ککڑی کا جو کلر ہے وہ خرام نہیں ہونے جاتی کیونکہ کمر ککڑی جو ہے بغیر ٹرٹری کے یا تو آپ کوئی چیز اس کے ساتھ پکانے ہم پالک کے ساتھ میں پکا رہے ہیں تو اس کا جو کلر ہے وہ خرام نہیں ہوگا یہ دیکھ لیں یہ کمر ککڑی کے ساتھ ڈال دی ہے اور اس کو دیں گے ڈھککن اور چالیس منٹ کے لیے پکائیں گے کیونکہ پالک جو ساتھ میں ڈالی ہے تو وہ جلدی جلدی دل جائے گی اور اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوگا کمر ککڑی کا تو اس کو چالیس منٹ کے لیے پکائیں گے آپ سے جو یہ ملتے ہیں کمر ککڑی اور پالک جو ہے بلکل کل چکے ہیں ابھی اس کا ڈھککن ہو پاریں گے ڈھککن میں کھل کریں گے ڈھککن میں کھل کریں ڈیاد دیکھ لیں بلکل جو ہے کی طرح کل چکے ہیں اور ابھی ان کو نکالیں گے ڈھککن کے لے ہیں اس کوẢم اللہ چکے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے پانچ پیس جو ہے لہشن کو کھوٹکے رکھے ہوئے تھے ڈالیں گے اور اس کو کھوٹیں گے تھوڑا سا براون لہشن جو ہے ہمارا براون ہو چکا ہے ابھی اس میں ڈالیں گے ٹامٹر ہمارا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈ consisting Garage wwww ڈارلیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈی ڈالیں گے ہمارے گل چکے ہیں اب اس کا ڈھککا نو پارے گے ہمارے گل چکے ہیں تھوڑا سن کو ٹوٹو لیں گے اس طرح اور اس میں سبز مرچی ہے دوہ لوگ وہ ڈالیں گے ڈالیں گے پالک اور کمل ککلی لے ڈالیں گے اور اس کو بھونیں گے اس کو دیں گے پانچ منٹ کے لیے اکر سا ڈھکا پانچ منٹ کے بعد اس کا ڈھکا نو پارے گے یہ دیکھیں پامی پالک شکا ہے کمل ککلی اور کالکس جانگل پڑی ہو چکے ہیں اب یہیں گو کریں گے ڈشاو دیکھیں اور ان کو نکالیں گے مرزیت ہی آج کی ہماری ریسے بھی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے خدا حافظ